السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں یہ بلو کے کام چیک کریں آپ لوگ ابھی میں نے یہ ونڈو کو تھوڑا سا کلین کر رہی تھی مٹی کافی زیادہ ہو رہی تھی تو یہ مزے سے ادھر آکے بیٹھ گیا کہ شاید مجھے نا چیئر رکھ کے دینے لگی ہے اور میں نا آرام سے بیٹھ کے باہر کے نا ویوز لوں گا بلو میرا شیر بللہ ماشاءاللہ سے ہے نا یہ ماشاءاللہ اس کے اتنے بڑے بڑے سے بال ہے نا ہم انس کو بولتے ہیں شیری بلو تمہاری شیری کتے پالی لگ رہی ہے ابھی ابھی میں نے اس کا ہیئر برش کیا ہے نا تو اسی لئے بال کافی زیادہ اچھے زبردست لگ رہے یوں بڑے بڑے سے ویسے یہ شیر بللہ ہے نا مگر ہے بہت زیادہ ڈرپوک ڈرپوک ہو نا تم بہت زیادہ دیکھو باہر بللو وہ کیا آ رہا ہے باہر روشنی اتنی زیادہ ہے پتہ ہی نہیں چل رہا بللو باہر گاڑی آئیے دیکھو اتنا ڈرپوک ہے نا یہ باہر کوئی بھی اجنبی آتے ہیں نا کوئی بھی دروازہ بچتا ہے تو فوراں سے بھاگ کے ایسے چھپ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا بللو کدر گیا پھر ہم ڈھونتے رہتے ہیں کہاں گیا بللو کوئی بچے آتے ہیں کھیلنے کے لیے بللو سے تو وہ بھی بوچتے رہیں گے بللو گی در ہے بللو ویسے تو یہ شکل اس کی شیر جیسی ہے شیر بللہ مگر حرکتیں ساری اس کی گیدڑوں والی ہیں بللو ٹیبل سے ہٹی میرا مجھے صفائی نہیں کرنے دیرہ تنگ کری جا رہا ہے مجھے بار بار ویسے بھی آج کل کراچی میں کافی زیادہ متی متی والی ہوا چل رہی ہے ویسے تو کلاوڈی کلاوڈی موسم ہوا ہے لیکن بارش ابھی ہمارے ایریا کی طرف تو ابھی تک ہوئی نہیں ہے ویسے تو اور شاید جگہوں پہ سٹارٹ ہو گئی ہے بارش لیکن ابھی تک ہمارے ایریا میں بارش صحیح سے ہوئی نہیں ہے اس وجہ سے بہت متی ہو رہی تھی تو اس لئے میں نے سوچا چلیں جی صفائی وغیرہ کرلوں اپنی ویسے بھی صبح صبح کا ٹائم میں تقریباً ساتھ ہی بجرے ہیں تو اس لئے میں صبح صبح میں صفائی کرلوں تو زیادہ صحیح رہتا پھر سارا دن گھر اچھے سے ساپ رہتا ہے اور یہ شکر ہے اس نے میرا کہنا مانی اور حرام سے چلا گیا آج جو ہے میری امی بنانے لگی ہیں زنگر برگر ہم لوگوں نے بنانے ہیں تو یہ اس کے لئے چکن رکھا ہے اس کو میرینیٹ کر دیا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں زنگر چکن تو یہ اب ہم بنائیں گے امی بنائیں گے اس کے اوپر مسالہ لگا کے امی نے ابھی رکھ دیا ابھی یہ 40 منٹ تک رکھیں گے فریج میں اس کے بعد پھر اس کو فرائی کرنا سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں جی میلو جائے نا میرے ساتھ ساتھ کچن میں گھوم رہی ہے میلو بہت خوش ہو رہی ہے آج کیا کھائے گی میلو بتاؤ آج زنگر برکر کھائے گی پتہ نہیں کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے جب ان کو ٹرائی کروائیں گے تو پتہ چلے گا کیا ہوتا ہے دیکھیں اب اس کی ڈبل کوٹنگ کر کے یہ پلیٹ میں رکھ دیں یہ 4 پیسز ہیں کیونکہ ہم لوگ 4 برگر بنا رہے ہیں تو یہ میدہ ہے اس کے اندر پہلے سنگل کوٹ کیا تھا پھر ہلکا سا پانی میں ڈپ کر کے پھر اس کو دوبارہ سے اس میں کیا ہے تو یہ ڈبل کوٹ کر کے اس طرح سے بن گئے ہیں تو ابھی ہم نے تیل بھی گرم رکھ دیا ہے امی نے تو ابھی اس کو فرائی کریں گے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں چکن جو ہے اس کے اندر ڈال دیا ہے تیل میں گرم گرم تیل تھا بلکل پھر میڈیم اس کی فرائی کر دیا ہے اور اب یہ فرائی ہو رہا ہے اس کے اندر چکن دیکھتے اب اس کو نکال لیں گے پھر بھی تھا تھیوں میں آپ کو یہ دیکھیں اب ایک طرف سے جو ہے نا چار منٹ تک پکا دیا تھا چکن کو تو اب اس کو ہم نے پلٹ دیا ہے اور اب یہ دوسری ساڑ سے چار منٹ تک پکائیں گے پھر یہ تک کمپلیٹ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اور پھر ہم اس کو چھنمی کے اندر نکال لیں گے یہ دیکھیں جی اب فرائی ہو گیا کمپلیٹ فور منٹ تک نہ پکا لیا تھا دونوں سائیڈوں سے اور یہ فرس ٹائم میری امی نے ریسپی ٹرائی کی ہے تو شکر الحمدللہ صحیح بن گئی ہے اسی طرح کا زنگر چکن ہے نا ایسی ہوتا ہے تقریبا امی گھرام ہے ابھی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا زبردست ابھی یہ جب برگر میں لگائیں گے نا پھر میں آپ لوگ کو صحیح سے لوگ دکھاؤں گی ابھی بہت گرم ہے نا ہاتھ بھی زیادہ لگنی رہا ہے تو پھر بعد میں دکھاتے ہیں ابھی جب برگر بنائیں گے نا اس وقت دکھاؤں گی اب میرا بھائی جو ہے برگر بنانا سٹارٹ کر رہا ہے اس کے اوپر سب سے پہلے مایونیز لگا دیا دونوں پیسز پہ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے ابھی سوس بھی لگائیں گے اور ساتھ میں جو ہے وہ چکن کے پیس بھی رکھے ہوئے ہیں زنگر جو چکن ہے تو یہ دیکھیں یہ سوس ہے نا یہ میں نے بنا کے پیالی میں رکھی ہوئی تھی اس سوس کے اندر کیچپ ڈالی ہوئی ہے اور جو کٹی ہوئی لال میر چکتی ہے نا وہ ہے اس کے اندر تو یہ بہت ہی زبردست نا اور تھوڑی سپائسی سی سوس بن گئی تھی تو یہ تھوڑی تھوڑی سی دونوں پیسز پہ لگائی تو آرام سے جو ہے نا مطبع ذائقہ اس سے اچھا ہو گیا ویسے تو چکن کے اندر بھی مسالہ وغیرہ ڈالا ہوا ہے نمک ہو گیا اس میں ڈالا ہوا ہے اور جب یہ ساسات میں بھی اپنے بھائی کی ہیلپ کروں گی یہ بند گوبی بھی کٹ کے اس کو رکھا تھا تھوڑا سا میں نے اس کو کٹ دیا تھا یہ بھی بیچ میں نا ہلکی سی لگائیں گے تو میں بھی ساسات اپنے بھائی کی ہیلپ کرتی ہوں یہ تو میں ویڈیو بنانے کے لیے نا میرا بھائی بنا رہا تھا ابھی برگر تو اس لیے میں تھوڑی سی ویڈیو بنا رہا ہوں پھر بعد میں میں جب سارے برگر تیار ہو جائیں گے نا پھر میں انشاءاللہ اپنوں کو دکھا ہوں گا اور ابھی یہ برگر بن رہے نا تو میں وائز اوور کر رہی ہوں میرے موں میں دوبارہ سے پانی آ رہا ہے بہت ہی ماشاءاللہ ٹیسٹی اور مزے کے برگر بنے تھے لیکن وہ بس سوری میں نا جب برگر کھانے والی جو ویڈیو ہے وہ بنا نہیں سکی بعد میں تو آرام سے کہا بھی چکے اور پھر مجھے یاد ہے اللہ انتو ویڈیو ہی نہیں بنائی تو اس لئے میں ابھی بتا رہی ہوں کہ بہت ہی ماشاءاللہ مزے کے بنے تھے بلکل جیسے بزار کے برگر ہوتے ہیں نا کی ایف سی ہو گیا اور ہوتلز وغیرہ سے زنگر برگر لے کے آتے ہیں بلکل ویسے ہی زبردست برگر بنے تھے یہ جب ہم لوگوں نے کھائیں بلکل ویسی ٹیسٹ آ رہا تھا اور یہ جو سوس لگایا اس کے ساتھ اور زیادہ نا مزہ دبالا ہو گیا اچھا جب میں اور میرا بھائی نا ہم لوگ ادھر ٹیبل پہ بیٹھ کے برگر بنا رہے ہیں تو ہمارے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید کیٹس نا میری آ جائیں گی اور آ کے نا ہمیں ڈسٹرپ کریں گی اور نا ہمیں مدد بولیں گی کہ ہمیں کھانے کے لیے دو لیکن وہ دونوں جو ہیں نا ان کو میں نے اصل میں کلیج جی اور وہ دوپہر کا ٹائم ہو رہا تھا نا شام بلکہ ہونے والی تھی اثر کا ٹائم ہونے والا ہے تو میں نے ان کو پہلے سی کھانا کھلا دیا کیونکہ ان کو بھوک لگ رہی تھی تو وہ اپنا کھانا کھا کے ایسی سوئیں ایسی سوئیں کہ وہ پلٹ کے آئی نہیں تو ہم لوگ آرام سے برگر بنا کے کھا بھی چکے وہ پھر بھی نہیں آئی یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میلو جو ہے وہ ادھر ایک بیٹھ کے نیچے میلو سو رہی ہے اور دوسرے بیٹھ کے نیچے بلو سو رہا ہے اور یہ دونوں آئے ہی نہیں ہمارے پاس ہم پورے برگرز کھا لیے اوکے فرینڈز آج کی ویڈیو میں یہی پہ اینڈ کرتی ہوں آئی ہوپ آپ لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہوگا اور میں نے بھی بہت انجوائے کیا اب انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دئے گا ٹیک کیئر اور اللہ حافظ